موسیقی موسیقی السلام علیکم چلتے پرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں ڈینس آل راہ گزر میں مطلب یہ وہ اسٹریٹ ہے جو آپ نے کراچی شہر میں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی جو اب بنا دی گئی ہے اس کو اگر میں ماضی کی بات کروں تو یہاں پر آپ بائک تک گزار نہیں سکتے تھے کیونکہ یہاں پر اتنا ٹریفک جیم رہتا تھا اتنی گندگی تھی لوگ تھوکتے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا بڑی پرانی قدیمی یہاں پر جو ہے وہ مارکٹیں ہیں بڑی پرانی قدیمی ہریٹیج کی یہاں پر عمارتیں ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لئے ایک اچھا سیٹ اپ لگایا گیا یعنی کہ ڈینسول راہ گزر بنایا گیا لوگ آ کر سکون سے بہ آسانی اپنی خریداری کرتے ہیں گاڑیوں کو پارک کرتے ہیں اور پھر پیدل کا راستہ اکتیار کرتے ہیں اور پیدل چلتے ہوئے اچھے ماحول میں اچھے یعنی کہ ساتھ ہی پلانٹیشن بھی کی گئی ہے آج میں آپ کو ساری اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہاں پر کیا کچھ ہے اور اس ہیریٹیج کی اہمیت کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی اہمیت کی حامل یہ ہمارے لئے یہ بلڈنگیں ہیں جن کو محفوظ بنائے گیا ہے تو آئیے چلیئے میرے ساتھ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمیشنر ارشاد سوڈر صاحب ارشاد سوڈر صاحب ماشاء اللہ سے بڑی زبردست آپ لوگوں نے تو یہ اس کو مینٹین بھی کر رہے ہیں اور اس کے اور مزید خوبصورتی کے لئے کام کر رہے ہیں کیا کہیں گے سر الحمدللہ جی یہ ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے اور یہاں کی جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ مل کے اس سٹریٹ کو جو ہے دینسو ہال راہ گزر اس کو کہتے ہیں یہ پہلے میریٹ سٹریٹ کہلاتی تھی اور یہاں پہ کافی انکروشمنٹ سیویچ کے ایشیوز تھے فلڈنگ کے ایشیوز تھے تو ہم نے اس کو زیرو کاروان سٹریٹ بنایا ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی بارشہ میں بھی یہاں پہ پانی نہیں رکا فلک کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ فارس دیئے ہیں چھوٹے سے تاکہ یہاں کا انوائمنٹ اور کلائمیٹ اور ائر پالویشن کم ہو اور یہ بڑا پلیزنٹ جو ہے لک بھی دیتی ہے اور ہم سندھ گورنمنٹ اس طرح کے پروجیٹ کو مزید جو ہے وہ آگے دو کلومیٹر تک لے جائے گی اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے کسٹم ہاؤس تک اسی طرح کی سٹریٹ بن جائے گی اک انشاءاللہ چھوٹے اشیاد باری صاحب اشیاد بھئی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ اور مزید اس کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام جا رہی ہے تو آئیے مزید آگے چلتے ہیں اس پوری ڈینسول راہ گزر کی آپ نے پوری ویڈیو بھی دیکھی کتنی پرانی امارتیں جو ہے وہ یہاں پر ابھی بھی محفوظ ہیں اور مہربانیوں جو کہ پاکستان کی فرسٹ آرکیٹیکچر ہیں یاسمین لاری صاحبہ ان سے بھی بات کریں گے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی اساسا تو ہمارا یہ ہے لیکن ایک اساسا ہمارا یہ خاتون بھی ہیں جو کہ بڑا قیمتی ہے ہمارے لیے ہم نے بڑی گفتگو کی بڑی اچھے اچھی باتیں ہوئیں ہماری لیکن اب تھوڑا سا اسکرین کے اوپر بھی بات کریں گے میڈم ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو کراچی میں جو ایک چلنے کا جو ماحول ہے فٹ پات پر چل نہیں سکتے مگر یہ جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں بیرونو ممالک کی تو ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس جگہ موجود ہے لیکن کام کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں آپ نے جس طرح سے یہ اتنا خوبصورت بنایا ہے چلنے کے لیے ایک اچھا ماحول فرام کیا پلانٹیشن کے اوپر ایک اویرنس دی یہی ماحول کراچی کی ہر سڑکوں پر ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو رہا اور آج یہاں پر کیا کچھ بننے جا رہا ہے اور مزید کیا کچھ کرنے جا رہی یہاں پہریٹیج امارتوں کے لیے بہت شکریہ آپ نے بہت اہم سوال کیے ہیں کراچی کے ناتے سے کیونکہ جب چیف جسٹر صاحب نے آج سے چند سال پہلے کہا کہ کراچی کو عظمت کو واپس لیا جائے میرے خیال میں ہم بہت سا ہم لوگ تھے جن کو یہ بات بہت اچھی لگی کہ یہ واقعی کتنی کوتائیاں ہوئی ہیں کہ کراچی کا یہ حال ہو گیا ہے اب ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں اربن بلائٹ ہے برا حال ہے تاریخی امارتیں تو بالکل جیسے کوئی ان کا والی وارث ہی نہیں اور ہر طرح سے ان کو مسیوس کیا جا رہا ہے وائلیشنز ہو رہی ہیں ان پر اور سٹرکچرز بن رہے ہیں اور اندر سے تمام کھوکلی کی جا رہی ہیں مطلب ایسا حال ہے کہ بالکل جیسے کراچی کو سب لوگ تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور جو چیف جسٹر صاحب نے فرمایا تھا وہ بالکل صحیح تھا کہ جو پبلک سپیس ہے یا پبلک لینڈ ہے اس پر کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے پرسنل بینفیٹ کے کچھ کرے اور جو پبلک سپیسز ہیں جیسے آپ کے سڑکیں ہیں یا فوٹ پاتھ ہیں یا آپ کو پتا ہے بیچ بیچ میں چھوٹی چی رہ جاتی ہیں ان پر ہم نے دیکھا یار لوگوں نے قبضہ کر لیا بلڈنگ بنا دی ہر طرف امارتے بنا رہے ہیں بھئی کتنا بنا لوگے خدا کا خوف کر لو اور وہ تمام ہماری جگہ ہے وہ ہمارے لوگوں کے کراچی شہر کے لوگوں کے لیے ہیں تو لہٰذا یہ بات جب ہوئی تو جب چیف جسی صاحب کی بات کو گورمنٹ نے سیریس لی لیا تو ہمارے امتاز علی شاہ صاحب چیف سیکرٹی انہیں ایک میٹنگ بلائی آرکیٹیکٹس پلانس کی تو یہ میں کہانی اکثر کہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا مجھے جب کہا گیا کہ کیا تو میں نے کہا میرے خیال میں تو گلوری آزمت تب واپس آئے گی کہ ہم اپنی ساری تاریخی ہمارتوں کو بچا لیں تو پھر انہوں نے مجھے کہا اچھا بتائیے کیا کریں تو میں نے پھر ان کو اپنے خواب بتایا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں امپریس مارکیٹ آپ کو بتاو شاید میں نے کتاب لکھی ہوئی ہے کراچی کے اوپر اپنے بیٹے کے ساتھ میہائی لاری کے ساتھ اور وہ نائنٹین نائنٹی سکس میں پبلش ہوئی تھی اور سات سال لگے تھے مجھے اس کو جمع کرتے ہوئے چیزیں جمع کرتے ہو اور اس کے تاریخ نقشے کہاں سے نکال لیں یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تب گوگل نہیں تھا اچھا یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے تو یہ تھا کہ میں چاہتی تھی کہ میں جب چلوں اگر کے پیٹھی سے تو میں چلتے چلتے امپریس مارکیٹ پہنچ جاؤں جہاں پہ درخت بھی ہوں رویشیں ہوں اور خپ نہ ہو گندگی نہ ہو اینی وقت نے کہا اچھا بتائیے تو ہم نے پھر یہ ایک دینسو ہال سے کسٹم ہاؤسہ کی ایک ٹریل ہیریٹیج ٹریل ڈیزائن کر دی جو دو کلومیٹرز لانگ ہے اور وہ ہمارے افتخار شلوانی تھے کمیشتر انہوں نے اس کو نوٹیفائی کر دیا تو اب یہ پورا جو ہے یہ پورا واکنگ سٹریٹ بن سکتا ہے اب یہ ہوا سوال کہ بنے کیسے تو میں نے اس کا ڈیزائن کر دیا جس میں درخت میاں آپ دیکھ رہے ہیں چار میاں کی سٹائل فوریسٹ ہیں اس کے اندر رویشیں ہیں اس میں کانکریٹ کا استعمال بلکل نہیں ہے اسے کالڈ زیرو کاربن اسٹیل ہے کانکریٹ ہے اور بارہ یہاں تاریخی مارتے ہیں جو ہم نے باقیدہ ڈاکیمنٹ کیوئی ہیں وہ سب ٹھیک ہو سکتی ہیں اور ہوں گی انشاءاللہ ہستہ ہستہ اور اب یہ چلنے کی جگہ ہے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اربن فلڈنگ اس علاقے میں بہت ہوتی تھی اور پانی اتنا جمع ہو کہ ساری چیز ڈسرپٹ ہو جاتی ہے تو لہٰذا ہم نے یہاں ساتھ ایک پفر ویلز بنائے ہوئے ہیں جس میں سارا پانی اس میں بھی چلا جاتا ہے پھر پیومنٹ ہیں کیونکہ اس کے بیچ بھی جگہ ہے جس میں اور بھی پانی جاتا ہے اور درختوں کے جو ہم نے جو باق لگائے ہیں اس میں بھی پانی چلا جاتا ہے تو ہمارا کوئی پانی ہے وہ ویسٹ نہیں ہو رہا سمندر میں نہیں جا رہا وہ سارا جو ہماری زمین سوک گئی ہے اس کو جا کر ریپلینش کر رہا ہے اور بجائے کہ پھیکا جائے وہ استعمال میں آ رہا ہے ہماری جو پیومنٹ دھلتی ہے وہ ریچے کے سوپ سے دھلتی ہے تو وہ جو پانی ہے وہ بھی باق میں جاتا ہے اس کو پلانٹیشن کو مل جا تو اس میں بہت ساری طریقے رکھیں اس کو ہم ایکو اربانیزم کہتے ہیں اور جو بھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو سڑکوں کا حال ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو پرانے شہر ہیں اس میں کوئی ٹرافک نہیں ہوتی تھی وہی کلو ٹرافک اس میں لوگ پیدل چلتے تھے آپ کسی بھی جگہ چلے جاتے تھٹھٹا چلے جاتے ملتان چلے جائیں آپ لاہور چلے جائیں تو لہٰذا یہ پرانا طریقہ ہے کہ آپ گاڑیوں کو ہٹا دیں اب ہم کو پتا ہے گاڑیوں سے کتنی پولوشن ہے شہر کبھی بھی گاڑیوں کے لئے نہیں بنے تھے شہر ہمیشہ بسے ہیں تو انسانوں کے لئے بسے ہیں ہمیں ہر چیز ان کی جس کو میں کہتی ہوں ان کی جو باتیں جس کے صحت بہتر ہو ان کی حالات بہتر ہو وہ صاف ماحول میں ساس لے سکیں وہ چیزیں ضروری ہیں شہر کے اندر تو یہ ہمیں کرنا ہوگا ہر جگہ پر جہاں ہم کر سکیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ سب بنانے میں کیونکہ اتنا آسان تو نہیں ہوتا آپ کو کافی چیزیں فیس کرنی پڑی ہوں گی پھر لوگوں کو آپ کو سمجھانا پڑا ہوگا اور آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی آپ کے آئیڈیاز جو آپ آویرنس دے رہی ہیں لوگوں کو اس میں مائل ہوتے جا رہے ہیں ان کو بھی اب سمجھ آ رہی ہے کہ جو چیز کی جا رہی ہے وہ چیز ہمارے لئے بڑی اچھی ہے پر سکون ماحول میں لوگ چل رہے ہیں جا رہے ہیں اگر ماضی کی میں بات کروں تو یہاں پر وہی شور شرابہ ٹین 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 بائی کے ہوتی تھی اور گسنے کے لئے مطلب جگہ نہیں تھی لیڈیس آتی ہیں جنڈس آتی ہیں بہت مشکل تھا خریداری کرنا اب تو بڑا زبردست کام ہو گیا کیا کہیں گی اب لوگ ساتھ دے رہے ہیں آپ کا ہاں بہت ساتھ دے رہے ہیں شروع میں بہت ناراض تھے بہت زیادہ ناراض تھے اور ایک طرح سے وہ جسٹیفائیڈ بھی تھے کیونکہ جب ہم نے شروع کیا تو وہ فروری میں شروع کیا آف ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی مارچ میں جناب میں خیال ہے چوبیس یا پچیس مارچ کو کام بند کر دیا گیا ہمارا کیونکہ کوویڈ آ گیا تھا لکڈاؤنز تو ہماری ساری جو ورک فورس تھی جو ہم نے زیادہ تر ہمارے مکھلی کے ہیں کیونکہ میں وہاں چونکہ میں بہت زیادہ غریبوں کے ساتھ کام کرتی ہوں تو جو ہمارے کام ہیں وہ زیادہ تر وہاں پہ انہی لوگوں کو ہم نے ٹرین کیا زیرو کابن کنسٹرکشن میں یہ ٹیڑا کورٹا کی چیزیں بنانے میں جو متی سے بنتی ہیں اور یہ سب کچھ میں نے ہریٹیج سے سیکھا ہے جو میں نے وہاں کام کیا تو زیادہ تر ہمارا کام وہاں جو بیکاری تھے ان کے ساتھ ہم نے بہت کام کیا تو وہ تھے ان کو ہم لے کے آئے تھے ان کو پھر ہمیں واپس کرنا پڑا وہ پیچارے بہت سفر بھی ان نے کیا لیکن یہاں پہ ہم نے کھدائیاں بہت کر دی تھی آپ جو دیکھتے ہیں میواکی سٹائل فورسز میں چار فٹ تک ہم نے کھدائی پوری پٹس میں کر دی تھی کیونکہ وہاں میں پوری زمین متی بدل دینی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی درخت ہمارے پھلے پھولے اس کا وہی طریقہ تھا پھر ہم نے ٹرینچز کھو دی تھی کیونکہ تمام تاریں اور بجلی کی اور فلاں فلاں وہ ساری اس میں جانی تھی تو یہاں بہت ہی حال خراب ہو گیا تھا اتنی زیادہ یہاں پہ ایک تو فلڈنگ ہوئی اور ہم نے حالانکہ کوئی چھ مہینے کے بعد کام شروع کیا لیکن بہت دقتیں تب تک ہو گئیں کیونکہ پانی بھراوا تھا اور پانی آ بھی راتہ مسلسل پھر بارشیں شروع ہو گئیں اسی زمانے میں پھر یہاں پہ گندی رلازت کے دھیر ہو گئے تھے جو پٹسیوں بھر گئیں تھیں یہاں پہ ہمیں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنا منو صرف گابج یہاں سے اٹھوائیا ہم نے وہ زمانے میں ہر کوئی ڈال رہا تھا یہاں تو گندگی ہر طرف پھیلانے میں ماشاءاللہ بہت تیز ہیں بہت سے لوگ ہیں بہت مشکل تو بہر صورت مگر ہمارا ساتھ دیا ہمارے ڈی سی ہیں عشاد علی صدر صاحب انہوں نے بیڑا اٹھایا ہمارے ساتھ تو انہوں نے پھر کئی کراچی الیکٹرکل بول لے کے آئے انہوں نے تارے اندر کروائیں انہیں اپنی انویسمنٹ کی ہریٹیش فانڈیشن نے کوئی ڈیر کروڑ روپیہ لگایا اس کے اوپر تے جو سیبل ورکسٹ ہم نے کیے لیکن کراچی ووٹر بول نے بھی ساتھ دیا کیبل والوں نے بھی دیا اور آپ دیکھتے ہیں ایک آخری میں سوال آپ سے کروں گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرانی مارتے تو آج بھی چلے محفوظ ہے یہ لیکن ان کی جو گھڑیاں ہوا اگر دی دی وہ غائب ہو گئی ہیں ان کا کیا بنے گا جہاں جہاں گھڑیاں چلے گئے ہیں وہاں پہ ان کو ریپلیس کرنا ہوگا اور کریں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں ہوں گی ابھی ہمارے یہاں کے جو لوگوں انہیں بہت ساتھ دے رہے ہیں ہمارا پودوں کا خیال کر رہے ہیں پھر اب دیکھیں یہاں گند نہیں پھیکتے ہیں پہلے ہر طرف گند ہوتا تھا اور اپنے خود ہی مرضی سی اور اپنا پیسہ لگا کے انہیں بہت سارے بڑے خوبصورت جو آرچز ہیں ان کی پہلے اوپر شیٹرز ہوتے تھے ان کو ہٹا دیا پیچھے بہت ساری چیزیں لوگ خود بھی کر رہے ہیں تو ایک بڑا اچھا ماحولہ یہاں ہو گیا ہے یاسمین لاری صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہی دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک ہمارا یہ اساسا اور دوسرا ایک اساسا ہمارے ساتھ جو موجود ہیں اگر ان کی خدمات حاصل کی جائے کیونکہ اکثر اور بیشتر رکھاتے ہم دیکھتے ہیں کہ چیف جسیز و پاکستانی سندھ آئی کورٹ کے ججو یا سپریم کورٹ کے ججو معاونت کے لیے ایسے لوگوں کو لازمی رکھتے ہیں تو آئیے مزید آگے چلتے ہیں جسیز وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اکامات پر اب بہت ساری مضبط تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں پرانی ہیریٹیج امارتیں جو بلکل قبضہ ہو گیا تھا ان کے اوپر اب وہ واگزار کرائی جا رہی ہیں سٹریٹ کو اچھا بنایا جا رہا ہے خوبصورت بنایا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ سب سے بڑی بات ہے چیف جرسل صاحب کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو ہمارا ہیریٹیج ہے اس کو اپنی اصل حالت میں لائے جائے یہ ہیریٹیج ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لئے ٹوریزم کا ایک بہت بڑا سورس آف انکم ہوتا ہے آج دنیا میں آپ چلے جائیں ان ممالک کے اندر اسپین بہت بڑا ہے ہیریٹیج کا سورس آف ٹوریزم کے لئے فرانس ہے جورپ کا ہے سنگاپور ہے انڈیا ہے ہمارا اور دوسرے ممالک ہے یہ بہت بڑا ٹوریزم کا ایک بہت بڑا سورس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو اصل حالت میں جب لے کر آئیں گے اور اس میں جب ہمارے دنیا میں یہ ہمارا ایک تاثر جائے گا کہ جناب آپ پاکستان کے ہیریٹیج جناب واپی زبارہ جو ہے نا اپنی اصل حالت میں آ گیا ہے تو باہر کے ٹور جب اس ساری چیزوں کو سنیں گے اس اچھی نویت کو سنیں گے خوشخبری کو سنیں گے تو وہ ٹوریزم جو ہے نا وہ دوبارہ واپس پاکستان میں آئے گا ٹوریزم کا آنے کا مقصد ہے پاکستان میں ذرہ میں بات لہا رہا پاکستان کا ایک جو ہے نا روشن جو ہے نا ایمیج جو ہے نا دوبارہ بہال ہو گیا تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ اس ہیریٹیج کو جو ہے نا ہم انکروجمنٹ میں تبدیل نہ کریں ٹھیک ہے نا سب سے بڑی جو چیز ہے کہ انکروجمنٹ میں تبدیل کرنے کا مقصد ہے کہ اپنے پیر میں کلہڑی ماننا یہ ہمارا شہر ہے ہم کو اس کی حفاظت کرنا ہے ہمیں اسے آن کرنا ہے جتنے بھی ہمارے سوشل ویل فیر کے لوگ ہیں ان کو اپنے حلقے میں جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنے بچوں کو جو اصطاد ہیں اپنے شاگردوں کو اسکول میں یہ سبجکٹ ہے انشاءاللہ اس ملک کا اور شہر کناچی کا روشن ایمپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیس پینتیس سال پہلے کہ اگر بات کریں آپ تو اس وقت آپ نے دیکھے ہوں گے گھڑیاں ٹرام بھی آپ کو یاد ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اتنی پرانی پرانی امارتیں یہاں موجود ہیں لیکن ان کے اوپر گھڑیاں غائب ہیں یہ گھڑیاں کب غائب ہوئیں کتنے سال ہو گئے گا ہیریٹیج میں جو گھڑیاں تھی وہ گھڑیاں ایسی تھی جاتے کہ کسی دولن کا زیور تو میں چاہتا ہوں کہ یہ گھڑیاں کو دوبارہ بہال کیا جائے اور اس بیلڈنگ کی جو خوبصورتی ہے یہ گھڑیاں ہیں ٹھیک ہے نا یہ شہری جب دیکھتا ہے کہ اس بیلڈنگ میں گھڑی لگی ہوئی ہے تو اس کے وہاں پر اس کو ایک اچھا امپیکٹ ملتا ہے جو آپ نے بڑی اچھی مثال دی دولن کے لیے جو ہے وہ زیور ہوتا ہے اگر زیور اس نے پینا ہوا ہے تو بڑی اچھی لگتی ہے ایسی پرانی ہیریٹیج امارتیں ہیں جن کی گھڑیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی ایک شان و شوقت بڑی جو ہے وہ خوبصورت ہوتی لگتا تھا ایسا لگتا تھا کہ بڑی زبردست ہی مارتے وہ گھڑیوں لگنے سے چار چاند لگ جاتے تھے تو آئیے مزید آگے چلتے ہیں اس جگہ پر تین چیزوں کو زیادہ فوقیت دی گئی ہے ایک تو شہریوں کے لیے پرس فضا ماحول اور پرس سکون ماحول میں جو ہے وہ چلنا مطلب شہر کراچی کی یہ وہ بڑی قدیمی مارکیٹ ہے یہاں پر آپ کو چلنے کے لیے ایک اچھا ماحول ملتا ہے سکون سے آپ خریداری بھی کر سکتے ہیں دوسری چیز آپ کو یہاں پر پرانی امارتیں دیکھنے کو ملیں گی جو کہ بچے آپ کے جو کہ بندر روڈ ایمیجینر روڈ اور یہ سارے جتنے بھی آپ جو پرانے نام سے جو محصوم کیے گئے آپ تو لوگوں کو نام بھی نہیں بتاؤں گے پرانے لیکن آج بھی یہ جو پرانی جگہ ہیں جو پرانی امارتیں ہیں انہی کے ذریعے جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے جس کو اب حکومت کو بھی سوچنا ہوگا یعنی کہ ہیریٹیج امارتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہے پور فضا پور سکون میں ماحول آپ کو چلنے کے لیے بھی ملتا ہے اور تیسری خاص چیز جو کہ ناممکن تھی اس کو ممکن بنایا گیا یعنی کہ پلانٹیشن کی گئی کس نے سوچا تھا کہ جی لی مارکٹ ڈینسو آل یا پھر بولڈن مارکٹ یا جنا مارکٹ کے اطراف میں ایک اچھا ماحول فراہم کریں گے اور اس میں جو ہے وہ پلانٹیشن کریں گے اور پلانٹیشن کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کریں گے تو آج ٹوٹل اوورال جو ہے وہ بڑی زبردست یعنی کہ کراچی میں اور یہی ماحول چیف جسی تو پاکستان کا خواب ہے اور اسی کو عمران خان بھی جو ہے وہ بایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ جی کسی بھی ملک کا کرزہ اتارنے کے لیے اسی ملک سے پیسے کو جنریٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ اس کو جنریٹ نہیں کر سکتے تو آپ کا ملک جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اب ہیریٹیش کی مارتوں کو محفوظ بنایا جا رہا ہے دوسرا پلانٹیشن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور تیسرا شہریوں کے چلنے کے لیے پر فضا ماحول میں اچھے ماحول میں سکون سے چلنے کے لیے جو ہے وہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے تو ٹوٹل اوورال جو ہے وہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے تو چلتے پھرتے کو دیجئے جاتا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی